السلام علیکم آج میں بہت ہی بیسک ریسپی شیئر کر رہی ہوں سوجی کا مزدار حلوہ ویسے تو ہر گھر میں اس کو بنانے کا طریقہ ملتا جلتا ہے لیکن اس کی بہت سی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ سوجی کا داندار حلوہ بنانا بتائیں تو میں آپ کے لیے بہت ہی ایزی اور کوئک سوجی کا حلوہ بنا رہی ہوں اگر یہ مزدار سی ریسپی آپ کو پسند ہے تو پلیس لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ سے شیئر کیجئے تو بنانا شروع کرتے ہیں داندار سوجی کا حلوہ سوجی کا داندار حلوہ بنانے کے لیے پہلے ہم سوجی کو روست کریں گے بغیر آئل کے ایک کپ ہم نے سوجی کا لیا ہے ایک کپ ہم جینی کا لیں گے اور ایک کپ ہم آئل کا لیں گے اس کو ہم بغیر آئل کے ہلکا سا روست کریں گے تاکہ حلوہ بلکل داندار داندار بنے اس کو آپ پوری کے ساتھ کھائیں یا ویسی آپ اس کو کھائیں یہ کھانے میں بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی ہوتا ہے سپیشلی یہ چھوٹے بچوں کو تو بہت ہی پسند ہوتا ہے اور یہ بہت ہی جلتی اور جڈ پٹ بن جاتا ہے اس کو ہم دھیمی آج پر چار سے پانچ میٹھ ہلکا سا روست کریں گے آج کو ہم تیز نہیں رکھیں گے بلکہ بلکل سلو رکھیں گے اس کو ہم نے پانچ میٹھ بھون لیا ہے ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے کیونکہ پین میں یہ سوژی ہماری جل سکتی ہے اس کو ہم نے پلیٹ میں نکال لیے اب ہم ہلوے کے لیے سیرپ بنائیں گے ایک کپ ہم نے چینی لیے دو کپ ہم نے اسی کپ سے ناپ کپ پانی کے شامل کی ہیں چینی کو ہم ساتھ ساتھ مکس کریں گے اس کی ہم چاس نہیں بنائیں گے بلکہ ہم چینی کو صرف اور صرف مکس کریں گے جو ہم نے سیرپ بنایا تھا اس کو بائل آگے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھے سے بائل آگے اب ہم اس کو سائٹ پہ کریں گے اسی کپ سے ہم نے ایک کپ گھی لی ہے ہم نے دیسی گھی لی ہے آپ ڈالٹا گھی بھی لے سکتے ہیں اب ہم نے جو سوژی کو روست کر کے رکھا تھا اب گھی کے اندر ہم اس کو تھوڑا سا اور روست کریں گے آج بلکل سلو رکھیں گے اس کا کلر چینج ہونے تک ہم اس کو روست کریں گے جیسے جیسے سوژی روست ہوتی جا رہی ہے یہ دانے الگ الگ ہوتے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیسی گھی کی بہت زبردستی خوشبہ آ رہی ہے سوژی کو ہم نے گھی میں پانچ میٹ اچھے سے فرائی کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بہت اچھے سے چینج ہو گیا ہے اور یہ دانہ دیکھیں ایک ایک الگ ہو گیا ہے اب ہم اس میں پانچ ادد سبز الچی ڈالیں گے تھوڑے سے ڈرائی فروٹ ڈالیں گے بدام اور کٹے ہوئے پستے کچھ ہم گرنیش کے لیے رکھ لیں گے ان کو بھی ہم ساتھ ہی روست کر لیں گے فلیم کو ہم بند کر دیں گے شگر سیرپ بنا کے رکھتا وہ ایڈ کریں گے اب ہم فلیم کو آن کر دیں گے فلیم ہم تھوڑی سی ایسا ہی رکھیں گے اور ساتھ ساتھ ہم سپیٹلیا کی مدد سے اس کو مکس کر دیں گے تاکہ ہلوہ ہمارا ساتھ نہ چپ کے اس کو گڑا ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے تقریباً تین سے چار منٹ لگ جائیں گے یہ دیکھیں ہاں ہلوہ ہمارا ایسا ایسا گڑا ہو گیا ہے دیکھیں بہت ہی اچھا اور دانے دار یہ تیار ہو رہا ہے زبردست ہی خوشبو کے ساتھ ہمارا ہلوہ بن کر تیار ہے بس ہم نے اس کو اتنے ہی پکایا ہے تقریباً ہم نے اس کو چار سے پانچ منٹ پکا لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیڈوں سے یہ آئل اس نے چھوڑ دی ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ کتنا زبردست اور پرفیکٹ یہ ہلوہ ہمارا دانے دار تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں ایک ایک دانہ الگ سا ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک دم پرفیکٹ ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے اب ہم اس کو سرف کریں گے بہت ہی ٹیسٹی اور سوجی کا مزدار ہلوہ بن کر تیار ہے ویسے اب موسن چینج ہو رہا ہے تو کیوں نہ مزدار سا ہلوہ انجوائے کیا جائے اور میں نے اس کو بہت ہی ایزی طریقے سے آپ کو بنانا بتایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی دانے دار ہلوہ بنائے اگر یہ مزدار سی ریسپی آپ کو پسند ہے تو پلیس لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ سے شیئر کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سببکرائب کیجئے اور ساتھ دیئے گیا بیل ایکن کو بھی ضرور پریس کیجئے جو بالکل پری ہے اور آپ مجھے فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک اور مزدار ٹیسٹی اور نئو ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ